بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلس چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے گیر فنگر کی فٹنگ کرنا گیر ڈرام کو فٹنگ کرنا اور گیر شافٹوں کو فٹنگ کرنا مطلب کہ گیر ٹرانسمیشن کی ہم نے آج فٹنگ کرنی ہے مجھے تقریباً کوئی بہت ساری کالیں آ چکی ہیں اور بہت سارے دوستوں نے مجھ سے ویڈیو کال پر وہ چیزیں فٹ کرائی ہیں جو کہ آج میں آپ سب دوستوں کے سامنے فٹ کرنے والا ہوں وہ کون سی چیزیں ہیں آپ سب دوستوں کے سامنے رکھیں گے کہ گیروں کی شافٹیں کیسے بٹھائی جاتی ہیں فنگر کیسے لگائے جاتی ہیں اور چھوٹے اور بڑے فنگر کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ کون سی شافٹ کے اندر فٹ ہوتا ہے تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ دوستوں چلتے ہیں اپنے اس پراسس کی طرف جی تو دوستو یہ ہے ایک ادد مین پلہ جس کو نمبر والا پلہ بولتے ہیں اسی کے اندر گیٹ ٹرانس میشن فٹ ہوتا ہے اور گیٹ ٹرانس میشن کیا کردار ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا سب دوستوں کو تو سب سے پہلے ہم نے اس کی جو شافٹ ہیں پہلے وہ فٹ کریں گے اس کو کونٹر شافٹ بھی بولتے ہیں لیکن میں ایک ویڈیو کے اندر بلکہ دو تین ویڈیو کے اندر میں یہ بتا گیا تھا کہ یہ مین شافٹ ہے لیکن بیسک یہ کونٹر شافٹ ہے تو میں سب دوستوں سے یہی معذرت خواہوں کہ میں نے اس کا نام آپ سب دوستوں کو غلط بتایا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس کو کونٹر شافٹ کہتے ہیں تو کونٹر شافٹ سب سے پہلے ہم نے فٹ کرنی ہے کونٹر شافٹ کے نیچے دو وارشلیں ہوتی ہیں ایک چھوٹی وارشل ہوتی ہے ایک گوٹ ٹائپ ہوتی ہے تو یہ رکھیں گے اس کے پہلے بعد ہم نے اس کو فٹ کر دینا ہے یہ شافٹ فٹ ہو گئی ہے اب ہم کریں گے اس کی مین شافٹ فٹ مین شافٹ کی سپراکٹ کے نیچے ایک عدد وارشل ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ فٹ کر لینی ہے فنگر کے ساتھ اسی طرح ہی فنگر رہے دوستو کوشش ہونی چاہیے فنگر یہاں پہ رکھ کے ہم نے جب یہ فٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ہاتھ کو تھوڑی سی سپورٹ دے کے سپراکٹ کو اوپر اٹھا لینا ہے اور اس شافٹ کو ہم نے فٹ کر دینا ہے اب یہ شافٹ بالکل فٹ ہو گئی ہے اب اس شافٹ کی جو بڑی سپراکٹ ہے ہم اس کو نکالیں گے نکال کے اس کے نیچے پہلے وارشل چیک کریں گے آیا کہ وارشل ہے وارشل ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے فٹ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے کرنا ہے اس کا ڈرام فٹ یہ انجن میرے پاس کافی سارے الحمدللہ کھلے ہوئے ہیں کوئی تقریباً دس کے قریب انجن کھلے پڑے ہیں لیکن میں ایک انجن جو ہے وہ اس میں سے یہ ٹاپا اٹھا کے آپ سب دوستوں کو صرف بتانے کے لیے آپ سب دوستوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ ایک مین شافٹ کانٹر شافٹ اور اس کا ڈرم گیر فنگر اور پن کیسے فٹ کی جاتی ہے ایک شگرد سٹوڈنٹ ہے میرے کراچی سے انہوں نے تقریباً ڈیٹھ گھنٹا لگایا ان بیچارے سے یہ فٹ نہیں ہوا میں نے کہا یار آپ ایک کام کرو کہ میں بیزی ہوں تھوڑی دیر تک میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں ویڈیو کال پہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ کس طرح فٹ ہوتی ہے تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ سب دوستوں تک یہ پیغام پہنچتے رہیں تاکہ آپ سب دوستوں کو کوئی بعد میں اٹینشن پریشانی نہ ہوگی یہ ڈرامان میں فٹ فٹ کر دیا اب ہم اٹھائیں گے دوستو اس کا چھوٹا فنگر ایک عدد یہ چھوٹا فنگر ہے اور ایک عدد ہے اس کا بڑا فنگر اب اس میں فرق تو محسوس ہو رہا ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ چھوٹا فنگر ہے اور اس کا گیپ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے بڑے کو ہم نیچے راگ دیں گے چھوٹے فنگر کو ہم نے الٹا کر دینا ہے اب یہ جو کٹ والی سیڈ ہے اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے جس طرح سے پکڑیں گے اس کی پن اس طرح ہونی چاہیے گیٹ ڈرام کی طرف پن ہونی چاہیے اب فٹ کیسے ہو رہا ہے یہ دیکھئے گا مین شافٹ کے سپروکٹ میں یہ کٹ بیٹھنا چاہیے جب یہ بٹھا لیں گے تو بھائی جان کیمرے کو تھوڑا سا اگر اس طرح نہیں اب فرنٹ سے آگے آئیں تاکہ یہ پن کیسے بیٹھتی ہے یہ دکھائیں مین پرابلم اس پن کا ہے اب دوستو اس کو ہم نے تھوڑا سا سپروکٹ کو اوپر اٹھا کے اس ڈرم کے اندر فٹ کر دینا ہے یہ فنگر فٹ ہو چکا ہے اب ہم اٹھاتے ہیں اس کا دوسرا فنگر اب جو دوسرے فنگر کی یہ کٹ والی سیڈ ہے ایک تو بالکل پلان ہے نا ایک کٹ والی سیڈ ہے اب کٹ والی سیڈ اوپر رکھیں گے ہم اور آسکر بھائی کیمرے کو تھوڑا کر ادھر لیں ہم نے اس سپروکٹ کے کٹ کے اندر فٹ کرنا ہے اس سپروکٹ کے اب دیکھئے گا یہ فٹ ہو گیا ہے لیکن اب جب بھی اس کو فٹ کریں گے ہمیں یہ سپروکٹ تھوڑی سی اوپر اٹھانی پڑے گی یہ اب دوسری سیڈ پہ سکر بھائی آئیے گا میں یہ نکال لیتا ہوں اب دیکھیں یہ صرف کٹ کے اندر جو سپروکٹ کا کٹ ہے جہاں پہ یہ فنگر بیٹھنا ہے اس کی جگہ بنی ہوئی ہے فیس بنا ہوا ہے وہاں ہم نے فٹ کر دی ہے اب پن ہم نے اس کٹ کے اندر بیٹھانے اب پن کیسے بیٹھے گی یہ گوھر سے دیکھئے گا یہ تھوڑا سا سپروکٹ کو اوپر اٹھانا ہے اس کو نہیں چھیڑ چار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کا انڈ ہو گیا ہے کٹ کا اب ہم اس کی پن لگائیں گے پن اگر الٹی سی دی لگ جائے اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا کیونکہ بعد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کالک ہوتی ہے صفائی کے ساتھ اس کو ہم نے پہلے اوپر والے فنگر سے پھر نیچے والے فنگر سے گزارتے ہوئے ہم نے اس پن کو بالکل ٹاپے کے اندر ایسے بٹھا دینی ہے اب اس شافٹ کو پکڑنا ہے اس کو موو کرنا ہے کہ یہ شافٹ گھومنی نہیں چاہیے جب نہیں گھومے گی سمجھ لیں کہ یہ نیوٹل ہے کوئی اس کے اندر گیر نہیں ہے جب ہم اس کو گیر دیں گے تب یہ بھی شافٹ گھومنا شروع کر رہی اب دیکھیں کہ اس کے اوپر میری فنگر ہے یہ گھومنی رہی صرف اور صرف مین شافٹ گھوم رہی ہے کانٹر شافٹ نہیں گھوم رہی اب ہم اس کو جب گیر دیں گے تو دوستو یہ اب گیر کے اندر ہے اب اس کو جتنی بھی آپ پکڑ کریں گے یہ تو یہ گھومے گی رکے گی نہیں اس کی وجہ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اب گیر میں آگیا اب ہم اس کو نیوٹل کریں اب دیکھیں دوستو اب یہ مومنٹ اس کی بند ہو گئی ہے سپراکٹس گھوم رہی ہیں جو مین شافٹ کے ریلیٹڈ ہیں ساتھ اس کی ہیلپر ہیں کانٹر شافٹ کے اوپر وہ گھوم رہی ہیں مین شافٹ خالی گھوم رہی ہے اور کانٹر شافٹ خاموش ہے یہ دوستو دیکھیں یہ اس کا پراسز ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ فنگر ایک مرتبہ آپ سب دوستوں کو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں دوستو یہ بڑا فنگر ہے یہ بعد میں لگے گا یہ لگے گا کانٹر شافٹ جس کے اوپر جو مینٹ ٹاپے کے اندر چھوٹی سپراکٹ چین کی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ بڑا فنگر لگے گا اب یہ چھوٹا جو فنگر ہے سب سے پہلے ہم نے یہ فٹ کرنا ہے میں پھر دوبارہ بھی بتا دوں سب دوستوں کو کہ یہ جو کٹ والی سیڈ ہے اس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے اور پن والی سیڈ ہم نے رکھنی ہے ڈرم کی طرف اب ہم اس کو فٹ کرتے ہیں فٹ کر کے اب ہم اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے یہ اس کے اندر فٹ ہو گیا ہے اب ہم بڑے والا فٹ کریں گے بڑے والا جو کٹ ہے وہ اس کو ہم نے نیچے کی طرف نہیں اوپر کی طرف رکھنا ہے کیونکہ اس کو تو ہم نے نیچے رکھ دیا اس کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اب اس سپروکٹ کے کٹ فیس کے اندر بٹھائیں گے اور سپروکٹ کو تھوڑا سا اوپر کر کے ہم اس کو جب فٹ کریں گے پن اب دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نہیں اٹھ لے اب اس کا جو فٹیں گے اس کی یہ مکمل ہو چکے اس کا کام جو ہے یہ بلکل ہی کمپلیٹ ہو چکے باقی جو جین ہے کون راڈ رکھیں گے وہ کک شافٹ کی دوسرے پلے میں فٹ کریں گے اس کے بعد جو فٹیں گے وہ سب اگر اس کی مکمل ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مکمل انجن اسمبلنگ کی ایک گھنٹہ کشمنٹ کی ویڈیو ہے اس میں پارٹ بنائے گئے ہیں ٹیم بھی دیا گیا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریپٹن میں مل جائے گا ویڈیو واش کریں انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا تو دوستو یہی فٹیں گے اس کے علاوہ کوئی فٹیں گے نہیں ہوتی میرے چینل کو سبسٹرائب کر دیں بیل ایکن کو پریس کر دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹاگرام پر فالو کرنا مات بلیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ